جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دینپور دینپور ایک بڑا مشہور قبرستان ہے اور اس کی اتنی شورت ہے دینپور کے قبرستان کی برکات کی اور انوار کی جتنی شورت دارلوم دیوبند کے قبرستان کی ہے جو بھی دیوبند گیا اس کو پتا ہے کہ وہاں کے قبرستان میں جو اولیاء اللہ سو رہے ہیں جب کوئی بھی وہاں جا نہیں کرتا ہے تو وہاں خوشبوئیں آتی ہیں یا خوشبوئیں آتی ہیں یہ دینپور کے قبرستان سے تو مجھے بغت رہی ہے کہ میں کچھ ارض کر سکوں لیکن بات کو رپیٹ کیوں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ یہ اسی سلطرہ میں جو تھے جو دینپور والوں کا سلطرہ ہے ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کی دیفنیشن کیا ہے کیا ہے تصوف انہوں نے بڑی دورا سندگاہ سے کہا کہ تصوف انسان دوستی کا دوسرا نام ہے اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ کس طرح انسان دوستی کا پیغام تصوف میں آیا ہوا ہے لیکن پاریش نے یہ شہادت محفوظ کیا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندی نے کہا کہ تصوف انسان دوستی کا دوسرا نام لگتا تصوف انسان دوستی کا دوسرا نام ہے